آج کل سوشل میڈیا کے اوپر یہ خبر گردش کرتی ہے کہ جس نے سب سے پہلے ربیل اول کی بشارت دی تو وہ جنت میں جائے گا اور اس طرح کے اور بہت سارے وعدے اس کے ساتھ منصوب کیا جاتے ہیں عجیب سی کہانی ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام کا کوئی حکم اس باپ میں نہیں ہے بلکہ حکم یہ ہے کہ جب انتیس دن ہو جائیں تو پھر چاند دیکھو اور اگر چاند نظر آ گیا تو ٹھیک ورنہ تیس دن پورے کرو بس یہ سادہ سا ایک نظام ہے باقی وہ مبارک دن وہ مبارک لمحے وہ مبارک مہینے جن کے عدر اللہ تعالی نے خاص برکتیں رکھی ہیں تو ان سے برکتیں حاصل کرو تو یہ جو ہم ایک وہ بھیڑ چال کے طور پر یہ شیر ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ فلا مہینے کی فلا مہینے کی جس نے سب سے پہلے خبر دے دی تو اس پر رسول اللہ کی شفاعت واجب ہو گئی تو یہ کتنی بدترین بات ہے کہ حضور کے نام وہ چیز منصوب کر دی جو میرے حضور نے فرمائی ہی نہیں یہ بلکہ فرمایا کہ جس نے میرے اوپر جانتے بوجتے جھوٹ بڑا اور میری طرف جھوٹ کو منصوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش گیا تو اس لئے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ کبھی بھی جو ہے وہ حضور کے نام سے ایسی کوئی بات موجود نہیں اور اس کو کبھی بھی شیئر نہ کیجئے گا باقی آپ خبر دیں یا نہ دیں جب ربیل اول آئے گا پورے زمانے کو خبر ہو گئی وہ مہینہ تلو ہو رہا ہے بلبلیں چہکنے لگیں گی گنچیں مہکنے لگیں گے کلیاں چٹکنے لگیں گے ناگہاں ساکن ہواوں پر روانی آگئی اور چمن کے پتے پتے پر جوانی آگئی آج زانو ازل نے صبحوں پہ انگڑائی لی اور مسکرہ کر ایک کرن نے ہاتھ میں شہنائی لی مخزنِ اسرارِ قدرت کے امی پیدا ہوئے غل ہوا دنیا میں ختم المرسلی پیدا ہوئے تو جب وہ مبارک گھڑیاں جن گھڑیوں میں صدیاں قبل میرے حضور آئے تھے تو وہ لمحے آئیں گے تو برکتیں خدا بروحوں میں اترتی محسوس کریں گے باقی انتظار ضرور کیجئے گا لیکن ایسی کوئی خبر اور اس طرح کی کوئی حدیث موجود نہیں ہے